موسیقی 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 جس کا اب کریئر نہیں رہا ان کے بیانات کی میں تردید کروں آپ کے ڈیسک پہ کوئی مسابدہ پڑا ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے میں اس کی تردید کروں میں کیسے تردید کروں میں نے تو کچھ ریلیز نہیں کیا میری کتاب اس وقت شائع نہیں ہوئی کوئی کتاب پبلشڈ نہیں ہے کتاب ہے ہی نہیں اس وقت آپ کے پاس کچھ ہے جس کا آپ مسابدہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کی تردید کروں اپنی کتاب اس وقت ان کی چل رہی ہے وہ تردید کریں بڑا وائٹل سوال ہے آپ کہتی ہیں کہ آپ کی کتاب نہیں ہے یہ حمزہ عباسی کی کتاب سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے ٹیلیویشن چینلز پر تو ان کو تردید کرنی چاہیے لیکن جب آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جو باتیں لکھی گئی ہیں آپ اس کی تردید نہیں شبات کر رہے ہیں آپ سے بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ کس قسم کا مسابدہ لکھا کیا لکھتی ہے آپ نے لوگوں کے بارے میں دیکھیں مجھے فری پبلسٹی دے رہے ہیں میں کیوں میرے پیچھے تو کوئی نہ پولیٹیکل پارٹی ہے نہ کوئی مغربی قوت ہے نہ اتنے میڈیا اینکرز ہیں نہ اتنے ہائیڈ ماؤت پیسز ہیں اگر سارا پاکستان طریقہ انصاف کیمپیننگ نہیں کر رہا اور میری کتاب کو پبلسائز کر رہے ہیں تو میں ان کو کیوں روکوں افسوس تو مجھے ایزا پاکستانی ہوتا ہے کیا جسٹس پر خدیجہ کی اوپر آپ لوگ کو شوز کرنے چاہیے تھے آج آپ ظاہر ہے سب لوگ مصروف ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی ایک بچی کا سرعام پبلک میں سٹیبنگ ہو جاتی ہے ایک بندہ اس کو چھوٹ مل جاتی ہے پالشمنٹ سے آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ اس کے اوپر شوز بھی کیے گئے ہیں اور آج چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا اس کا کوئی ٹیلیویجن چینل بہت اچھی بات ہے لیکن ایکچلی تو آج یہ نہیں ہوا یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ جی میں کیوں تردید کر دوں دیکھیں انہوں نے کوئی کل لیگل نوٹس کہہ رہے ہیں اس کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کو کوئی وہ پروٹوکال ہے سیبل ایکشن پری پروٹوکال کوئی لیٹر ہے اور انہوں نے ٹیلیویجن چینلز پہ چلا دیا ہے تو بات یہ ہے کہ مجھے اپنے وکیل سے درخواست کرنی بڑھے گی کہ جی پڑھیں یہ کیا ہے یہ کدھر سے آئے اور اس کو کس طریقے سے ہانڈل کرنا ہے میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہی یہ لوگ خود باتیں کر رہے ہیں اور باتیں بروڈکاسٹ کر رہے ہیں میں نے تو ابھی کچھ بروڈکاسٹ نہیں کیا جس دن میں بروڈکاسٹ کروں تب لوگ میرے اوپر اعتراض کریں تب مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں تو بیسکلی ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا پبلشنگ کون ہے پبلشنگ ڈیٹ نہیں پتا کتاب نہیں پتا اور میں جواب دے ہوں پاکستان طریقہ انصاف کا خیال ہے وہ بہت بڑی جماعت ہے میں نہیں سمجھتی پاکستان طریقہ انصاف کا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی سینٹر آف اٹینشن ہے کیا میں یہ سمجھ سکوں کہ جو آپ کے اگر کچھ چانے والی سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھیں ڈس رگارڈ کر دیں اس کتاب کے مسوودے کو جو پھر رہا ہے وہ پھر ڈس رگارڈ کر دیں جو آپ کے ویل ویشرز ہیں کیونکہ ان پہ بھی ان سے بھی لوگ سوال کر رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں نحام خان نے کیا لکھ دیا جو آپ کے ویل ویشرز ہیں ان کو ڈس رگارڈ کر دینا چاہیے اس مسوودے کو پھر دیکھیں ویل ویشرز بہت زیادہ ہے اور جو انٹرنیٹ پہ ہیں وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں گالی گلوچ کرنے والے مہت کم ہیں ایک میڈیا کی لوبی ہے مافیا ہے میں تو اس کو مافیا ہی کہوں گی ایکشلی تو یہ سب سے بڑا مافیا ہے جو پہلے جھوٹ بولتا ہے الزام لگاتا ہے اپنی ای میلز ہیک کر کے عجیب جیب قسم کی پریٹینڈ کرتے ہیں اور پھر سینٹر اوپ اٹینشن بننا چاہتے ہیں میڈیا لائن لائٹ لینا چاہتے ہیں میرے ویل ویشرز کو ایک سمپل سا پیغام ہے پلیز میری کتاب پڑھیں میں نے خود کتاب اس لیے لیے ہے میں نے اس لیے کتاب لکھی ہے کہ اداری ہے نا لوگوں کو میرے بارے میں لکھنے پڑھیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے جب میری کتاب پبلش ہو جائے اس کے بعد جو جی میں آتا ہے مجھے کہیں اور میرے ویشرز مجھ کو جانتے ہیں دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے اگر میں نے پبلش کرنے ہوتی اس طرح تو میں دیسیمبر میں لے آتی کتاب تو دیسیمبر سے لکھی ہویا ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے let's move a little forward ایک ایمیل طریقہ ہوتا ہے ایک ایمیل طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے let's move a little forward if I can recall آپ نے ایک ایمیل کا thread تھا وہ شیئر کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر حمزہ عباسی صاحب ٹرن اراؤنڈ ان سیڈ کہ یہ فیک ہے یہ ان کا ایمیل اڈریس نہیں ہے اب ایک اور ایمیل thread ہے جو کہ ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس کی وراثیٹی کیا ہے کیا یہ واقعی حمزہ عباسی صاحب کا وہ اس کو operate کر رہے تھے ایمیل ایڈریس کو اس کے اندر جو ریٹ کے اندر conversations ہیں وہ بڑی interesting ہیں وہ دسمبر 2016 کی ہیں آپ یہ ذرا context سمجھا سکیں گی مجھے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ حمزہ عباسی صاحب نے آپ سے پہلی دفعہ رابطہ کیا ہے ایمیل کے اوپر اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اپنے معاملات اور ایک ایمیل جو اس کے اندر لکھی گئی ہے وہ بڑی disturbing اس لحاظ سے ہے کہ وہ in fact بتا رہے ہیں جانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے یا آن چودری صاحب کے حوالے سے یہ context سمجھا سکیں گی آپ کے دسمبر 2016 میں جب آپ کو یہ ایمیل ملی کیا ایمیل پہ ہی conversations ہوتی نہیں آپ کی حمزہ عباسی صاحب سے یا پھر eventually آپ نے واتس ایپ پہ بھی ان سے بات کی اور کیا اس کا evidence ہے کہ آپ کے ساتھ وہ واتس ایپ کے اوپر رابطے پر تھے جی یہ basically پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی youngsters ہیں خواتین ہیں مرد حضرات ہیں obviously میں کافی لوگوں کو جانتی ہوں جب مجھے ماں سمجھتے تھے بھاوی سمجھتے تھے تو اس وقت بھی ایمیل کرتے تھے بہت سے لوگ اور اس کے بعد بھی یعنی طلاق کے بعد بھی بہت لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے لیڈر کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تو سب سے پہلے میرے پاس ان کی ایمیلز آتی ہیں تو میرے پاس بے تہاشا ایمیلز ہیں ایسی لڑکیوں کی جو کہ سمجھتی ہیں کہ ان کی سپیس نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف میں کیونکہ بہت حالات بہت ان کے لیے سازگار نہیں ہیں اسی طرح سے بہت سے لڑکے ہیں جن کو ٹکیٹس یا کینڈیڈیسی نہیں ملتی بیکوز ان کو لگتا ہے کہ جہاں گی ترین اور جو ان کا جو ایک نیکسس ہے علیم خان اور آن چاہدی کا تو ایسی بہت سے لوگ پرسنلی بھی آکے گلے کرتے ہیں فون پر بھی بات ہوتی ہیں بہت سے لوگ میسیجنگ کرتے ہیں اور یہ جو آپ ایمیل تھریٹ دیکھ رہے ہیں اس میں اب ہمیں کیا پتا کہ حمزہ عباسی صاحب ہے کہ نہیں ہے اب اس کی بھی تردید کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے ان کو اپنا واتس ایپ نمبر بھیجا اور واتس ایپ پہ انہوں نے مجھ سے بات کی اور بیسکلی وہ ملنا چاہتے تھے انہوں نے مجھے مبارک بات دی کہ آپ کی فلم بڑی اچھی چلی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو چلی گئی ہیں لیکن ہمارے لئے بڑے مسئلے ہیں مجھے گائیڈ کریں کیسے ہینڈل کروں اور بہت سے بچے ایسے ہیں بلکہ بچے کیا بڑی عمر کے بھی لوگ ایسے ہیں جو پت سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں امید رکھنی چاہیے ہیں اور ہم کیسے ہینڈل کریں اب آپ بھی نہیں چلی گئی آپ بھی چلی گئی ہیں تو ہم ہمارا کوئی وسیلہ ہی نہیں رہا کہ ہم اپنے لیڈر کی طرف ان کا ان کی اٹینشن لے رحم خان فائن میند رب کیوں یہ جو ایمیل ایڈریس پہ تو شاید اشو بن سکتا ہے ایمیل ایڈریس پہ آپ کو ایمیل ایڈریس پہ آپ سے کانٹیکٹ کر رہا تھا آپ کی ایمیل ایڈریس پہ بٹ جو واتس ایپ نمبر شیئر ہوا آپ کا حمزہ عباسی صاحب کے ساتھ کیا آپ کو یقین ہے کہ حمزہ عباسی صاحب اسے آن دی ایڈر سائیڈ جو آپ کو مبارک دے رہے تھے ور یو شور یا وہاں پر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ایمیل پہ تو شاید بھی جالی ایمیل بنا کے آپ کو ایمیل کر دے شوئنگ کے وہ حمزہ عباسی ہیں تو کیا واتس ایپ پہ آپ کو یور شور کیا آپ حمزہ عباسی صاحب سے ہی بات کر رہی ہیں منیب بینٹ کمس ٹو پاکستان طریقہ انصاف میں کسی بات کا بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تو میں یقین کر ہی نہیں سکتی کہ کون فیک اکاونٹ سے کر رہا ہے یا نمبرز کیونکہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے کتنے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں اور it's quite possible کہ واتس اپ واتس اپ کی ہمارے لئے تو ایک بڑی شاکنگ بات ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی انسٹنٹ ایمیلز ہیں جس میں وہ مجھ سے ایز بڑی بہن یا بھاوی یا ایکس وائی فاک پلیجکل پارٹی لیڈر پوچھ رہے ہیں اور نوجوانوں کو آنا چاہیے ہیں تو میں تو بڑی نیک نیتی سے ان کو ایڈوائز اب کیا وہ حمزہ آباسی ہے یا حمزہ آباسی بن کے کوئی کر رہا ہے دونوں چیزیں ممکنات میں ہیں جس ایمیل کی آپ نے بات کی جو میں نے ریلیز کی حمزہ آباسی کی انہوں نے پہلے ٹوٹر پر کہ یہ میرا ایمیل ایڈریس نہیں ہے پھر جب انہوں نے ایمیل اپنی ثریڈ پبلش کی تو انہوں نے وہی باتیں دوبارہ چیٹ کی شیئر کی لیکن وہ فوج تھی جس کی وجہ سے مجھے دکھانا پڑا کہ میں تو جھوٹ نہیں بول رہی میری تو آپ لپ ٹاپ پہ دیکھ سکتا ہے میری فرم پہ دیکھ سکتا ہے آپ کو ایمیلز آئیں ہیں آپ کو ایمیلز آئیں ہیں آپ کوئی انفرسنیت کر رہا ہے اس کی سمطار میں نہیں ہوں یہ چیک کر لیجئے یہ کس کی ایمیلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو اس لیے دکھائیں ہیں کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں فیک کریٹ کی میرا ایمیل جنون ہے اور اس میں فوجری نہیں ہے اور اس میں ہم نے آپ کو سکرین شوٹس نہیں کبھی شیئر کی ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور تب دکھایا ہے جب انہوں نے الزامات لگائے ہیں اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ رادہ دن کے ہیرسے پہ جائیں اور یہ کہہی کہ یہ لیسٹ آف کانٹینٹس ہے اور یہ ہے وہ ہے ویڈ فر دی ریل تھنگ میں تو کوئی کوئی کوورٹ حرکت کریں نہیں رہی میں تو کسی آنکر کو نہیں کہہ رہی کہ کتاب لکھیں یا ٹی وی پہ بات کریں میں کتاب لکھیں اور اس میں سب کچھ ہے ایمیلز بھی ہیں ایویڈنز بھی ہیں ریام خان توورج دو سوال ہیں فرسائسی رواب دیجئے ایک یہ کہ کیونکہ آپ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے کہا تھا ظاہری بات آپ نے ایک تھریڈ شو کیا حمزہ صاحب نے کہا وہ ان کی ایمیل نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پھر جو شخص آپ کو ایک ایمیل کے ذریعے تھریڈ کرتا رہا ممکن ہے وہ حمزہ آباسی نہ ہو کوئی اور ہو ان کا نام لے کے آپ کو ایک گیالی ایمیل سے تھریڈ کرتا رہا ہو یا کبھی ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی تھی حمزہ صاحب سے آپ کی آفٹر دیوورس دیکھیں دیکھیں یہ جو ایمیل جب میں نے شیئر کی تھی تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ میرے ایمیل اکاونٹ نہیں ہے پھر وہی ایمیل تھریڈ جو میں نے شیئر کیا تھا وہی ایمیل تھریڈ انہوں نے دوبارہ پوسٹ کیا اور اس میں کچھ ایڈیشنز کیے ہوئے تھے یہ ان کے ٹوٹر ہینڈل پہ تھے جب ہم نے ان کو بتایا کہ یہ فورجڈ لائنز آپ نے بیچ میں ڈالی ہیں اور پھر ہمیں پتا چلا کہ میرا ایمیل اکاونٹ بھی انہوں نے این کی جگہ این کیا ہوتا تب انہوں نے ڈیلیٹ کی تو ایک پوائنٹ پہ حمزہ عباسی صاحب نے ایکسپٹ کیا کہ جو میں نے ایمیلز ڈالی ہیں وہ ہے لیکن انکمپلیٹ ہے اور پھر ان کو اس میں اضافہ کر کے پبلش کی تو وہ والی ایمیلز وہ مان چکے ہیں یہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ لیگل نوٹس کے اندر حمزہ عباسی صاحب کی یہ انٹرپیٹیشن ہے کہ لیگل نوٹس میں آپ بھی مان چکی ہیں کہ آپ ایسن اقبال صاحب کے ایمیل ایڈریس سے ایک ایمیل آتی تھی although ایسن صاحب ڈنائے کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ نہیں کیا لیکن آپ وہ بڑا و عمزہ عباسی صاحب کے آپ بھی مان چکی ہیں آپ کو ایمیلز آتی رہی ہے ایسن اقبال صاحب کے ایمیل اکاونت سے so it's all a little jumbled up here but towards the very end I'm going to ask you a very focused question زہاری بات ہے اب ایک قانونی جی it's not jumbled up منیب صاحب منیب صاحب منیب صاحب منیب صاحب ایسن اقبال صاحب کی ایمیلز کا کوئی تذکرہ میں نے نہیں دیکھا بات یہ بڑی غلط ہے کہ legal notice اگر آپ نے دیا ہے جو کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں legal notice کسی چینل پر چلانے کے لیے نہیں ہوتا میں نے legal notice جو حمزہ عباسی کو دیا ہے وہ میرے lawyer نے ان کو سرف کیا باریسٹر اس کو ہندل کریں گے وہ تیلیوزن چینل پر کیونکہ میں عمد میں نمی باریسٹرین اس کو مجھے بہت پر کیونکہ آپ کیسی کے پرسرہ الزام نہیں لگا سکتے بعد میں ایک ٹی وی چینل پر جا کے کہیں گے میں جھوٹ بول رہا تھا میں تو جو کتاب میں لکھوں گی میں تو کتاب میں لکھوں گی میں جب میں کتاب لکھوں گی جب میں کتاب لکھوں گی آپ ہوجی اگر پبلشد ہوگا تو اگلے سال پبلشد ہو پبلشد ہو ایکسن اقبال صاحب ایکسن اقبال صاحب مجھے ایسان اقبال صاحب سے میٹنگ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا اور ظاہر ان سے نہیں ہوا تو مریم نواز کے ساتھ وہ کیسے ارینج کر سکتے تھے ملکہ آج بڑی دلچسپ ایک واقعہ ہوا کہ پی ایم لین کی لابی میں سے کسی نے مجھے میسج کیا کہ یہ غزب خدا کا لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے فائنانس کی ہوئی ہے اور سارے پی ٹی آئی نے آپ کی کتاب پڑھ لی ہے ہمیں بھی بیج دیں میں نے کہا کہ پاکستان طریقہ صافی سے مانگیں تو اس وقت نہ مریم نواز نے کتاب پڑھی ہوئی ہے نہ نواز شریف نے پڑھی ہوئی ہے نہ شباز شریف نے نہ حمزہ نے نہ سلمان نے نہ زرداری صاحب نے نہ ملکہ نے لیکن پیری آئینے پڑھی ہوئی ہے اچھی بات ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈسرگارڈ کر دیں جو مسعودہ پھر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ارہام خان کی کتاب نہیں ہے یہ میری انٹرپیٹیشن ہے آپ کی گفتگو سے جو میں عفظ کر پایا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اگر قانونی کاروائی ہوتی ہے جو مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کیا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بک لانچ موخر کر دیں پبلش کرنا موخر کرا دیں یا اگر کوٹ کی طرف سے کوئی ایسا حد بندی آ جاتی ہے کہ آپ پبلش نہیں کر سکتی ایسی صورتحال میں کوئی لائے عمل ہے رہاں خان کے پاس کہ وہ اپنی کتاب کی حوالے سے کیا کریں گی دیکھیں اگر اس قسم کا یہ میں آپ کو بار بار کہلی ہوں کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے لوگ سمجھ نہیں رہے دیکھیں میرے پاس نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے نہ میرے پاس کوئی سوشل میڈیا کی پیڈ ٹیمز ہیں یہاں پہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمز کے ایک ایک میمبر کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے دیے جاتے ہیں ایک چھوٹے سے لڑکے کو بائیس پچیس سال کے لڑکے کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں کہ فیس بک پہ سالہ دن بیٹھ کے رہام خان کو گالیاں دے اور یہ میرے آنکھ پہ دیکھا حال ہے جب میں بنی گالا میں تھی اور ایک تو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورے چینلز ان کی جید میں ہیں اور تو ان کے پاس بڑا ایک لابی ہے ایک مافیا ہے بڑا خوفناک مافیا ہے اور میں اکیلی لڑ رہی ہوں میں اور میرا بیٹا اکیلے لڑ رہے ہیں اور ہم لڑیں گے اگر یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو میں جہاں تک ممکن ہوگا میں لڑوں گی مجھے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چپ کیوں کرا رہے ہیں یہ کس بات سے ڈر رہے ہیں اس بات پہ پاکستانی ووٹرز کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو کہ مجھے لندن میں بھی فالو کر رہے ہیں اور اتنا بلی کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے تو میں آپ کو یہ اشورتی دے اس وجہ سے لکھا ہے کہ پبلش ہو آپ آخری دفعہ میڈیا کے دوستوں کا کہنا ہے کہ آپ کا ایم آئی سکس سے تعلق ہے آپ کو لانچ کیا گیا تھا تو آخری دفعہ آپ کب گئی ہے ایم آئی سکس کے ہیڈکوارٹر کے دیکھیں ایم آئی سکس کو چاہیے ہے مجھے اتفاق نہیں ہوا کبھی بھی ہیڈکوارٹر جانے کا لیکن وہ گلا بھی مجھے نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں پاکستان طریق انصاف ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا میں حسین اکانی صاحب کے ساتھ سی آئی اے کی ایجنٹ مطلب ہماری کوئی سی آئی اے کی ہے یا ایم آئی سکس ہوں یا رو ہوں میرا خیال ہے ایک موساد ہی رہ گیا ہے اس میں بھی مجھے اعتراض نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے پلیس سیلریز تو بھیجے جن جن کی میں ایجنٹ ہوں کم از کم کچھ تنخواہ تو مجھے بھیجے کیونکہ یہاں تو میں بلکل لگ رہا ہے کہ کمپلیٹلی بدنام بھی ہو رہے ہیں اور نہ سیلری مل رہی ہیں اور سیریس نوٹ اور بات ارہام خان کی کیاریکٹر پہ یا کسی کو ایجنٹ کہنا پہلے اس بیچاری بچی کو ملالا کو بھی چھوٹی بچی ہے میں برداشت کرنوں گی آپ ہماری ایجنسیز پہ تحمت لگا رہے ہیں کہ کھلے عام ایک شخص پاکستان میں پانچ سال سے رہ رہا ہے اور وہ ایم آئی سکس کا ایجنٹ ہے اور پھر جا کے جناب بنیگالا میں بھی ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی قابلیت نہیں رکھتی کہ ہم کو کھلے عام چھوڑا ہوا ہے میں تو واپس آئی تھی آپ اریسٹ کریں آپ چارج کریں آپ ایویڈنس دیں آپ کو ٹرال کریں رہام خان تو آئے گی تو ہماری ایجنسیز پہ کو بدنام کر رہے ہیں کہ ہم ایم آئی سکس ایجنٹ اور آئی ایس آئی بہت شکریہ رہام خان میرے ساتھ موجود تھی اب سوال یہ ہے جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں ارس کیا تھا کہ جو پری ایکشن پروٹوکول لیٹر دیا گیا ہے ڈیفیمیشن کے حوالے سے چار لوگوں کی طرف سے رہام خان کو ای میل پر بھیجا گیا لیکن وہ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے ہر طرف اس کے چرچے ہیں کیا اس کا قانونی مستقبل کوئی آج کی تاریخ میں ہے کیا رہام خان کو روک پائیں گے پاکستان تحریک انصاف اور یہ چار لوگ کہ اگر وہ مسوعدہ جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے ٹیلیویجن چینلز پر گردش کر رہا ہے اگر یہ واقعی یہ رہام خان کی کتاب ہے اور یہ اس کا مسوعدہ ہے تو کیا واقعی اسے روک پائیں گے یا نہیں انگلنڈ میں کس طرح کے قانونی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں رہام خان کے لیے اس پر بات کریں گے پروگرام کے ایک بریک کے بعد بہت ساتھ لیے گا رہام خان کو چار لوگوں کی طرف سے ایک پری ایکشن ڈیفیمیشن پروٹوکول لیٹر بھیجا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا سکتا ہے یا ان چار لوگ کے حوالے سے جن کا ذکر الیجیڈلی اس مسوعدے کے اندر ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت گھوم رہا ہے اور منصوب کیا جا رہا ہے اسے رہام خان کی کتاب سے یاد رہی کہ کچھ دیر پہلے بھی جب رہام خان سے بات ہوئی اسی پروگرام میں ہماری تو وہ خود کو ڈسٹنس کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اس مسوعدے سے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے مرسو علی شاہ بیورو چیف ہے جیو نیوز لندن کے میرے ساتھ موجود لندن سے مرسو علی شاہ جارہ بتائیے گا کہ آپ کی آج کا حرین سے بات ہوئی ہے جو خاص طور پر سپیشیلٹی رکھتے ہیں حد تک عزت کے دعوے کے حوالے سے یا دیفرمیشن لاؤز کے حوالے سے اور پریکٹس کے حوالے سے بھی تو یہ جو لیٹر بھیجا گیا ہے پری ایکشن ریفرمیشن پروٹوکول لیٹر اس کا سٹیٹس کیا ہے اور یہ چار لوگ کس حد تک رہام خان کے خلاف کارروائی کر پائیں گے یعنی روک پائیں گے اپنی کتاب پبلش کرنے سے دیکھیں اس وقت جو اس کا سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافی کامپلیکیٹڈ سیچویشن ہو گئی خاص طور پر جب سے یہ لیٹر لیک ہوئی ہے کہ یہ پری پروٹوکول لیٹر ہے ابھی تک لیگل ایکشن شروع نہیں ہوا لیکن اس میں کچھ کامپلیکیشنز اس طرح سہی ہیں کہ جو لا فہم ہے جس سے جو ظلفی بخاری نے یہاں پہ ہائر کی ہے لا فہم اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کے جو مین کلائنٹ ہیں وہ ظلفی بخاری ہیں انہوں نے ہی فنڈ کیا انہوں نے ہی پیگ کیا ہے پیسے جو فرسٹ جو سٹاپ ہے اس کے لیے لیکن یہ ہے دیفرمیشن کا لیٹر جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو چاروں لوگ ہیں جس میں ڈاکٹر اجاز رحمان ہے وسیم اکرم ہے آنیلہ خواجہ اور ظلفی بخاری انہوں نے دیفرمیشن کلائم کیا ہے کہ ان کے اوپر بے بیسلس الگیشنز رگائے گئے ہیں اور بہت اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے دیفرمیشن لائبل کلائم کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو قانونی طور پر جو لائبل جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لائبل کے جو جو کیسز ہیں ان کو کوٹ روم میں ڈیفرنڈ کیا جاتا ہے ان کو آرگیو کیا جاتا ہے ان کو پبلک آئے میں یا میڈیا پہ ان کو ٹرائل نہیں کیا جاتا ان کا آرگومنٹ جب آپ کر دیتے ہیں جب آپ نے آپ کو ڈیفرنڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو ایسنس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے لیکن بہت زیادہ ویک اس وقت ہوا ہے جب یہ لیٹر میڈیا پہ آیا ہے چونکہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس میں منشن کیے گئے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور جو میڈیا پہ آگر انہوں نے اپنے حوالے سے انہیں الزامات کو ریجیکٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے کاؤنٹر الیگیشنز بھی لگائے گئے ہیں اس میں چاہے سچائی کس طرف ہے یا نہیں اس کو اب بالکل آپ ایک سائٹ پہ رکھے لیکن جو بالکل سٹرکٹ لیگل پوائنٹ آف یہ اس کے بعد یہ کیس کمزور ہو جاتا ہے اب اگلی سٹیجز یہ ہیں کہ کامپلیکیشن اس حوالے سے بھی ہے کہ بریحام خان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جس جو ایڈریس ہے اس پہ وہ نہیں رہتی حالانکہ اگر ان کا وہ گھر انہی کا ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو یہ لیٹر بھی تک ریسیب نہیں ہوا اور ان کے پاس اگر وہ اس کو مان بھی لیتی ہیں تو ان کے پاس تقریباً ایک مہینہ ہوگا جس کے اندر ان کو جواب دینا ہوگا اور وہ اس سے اپٹو تھری منس کا ٹائم بھی وہ لے سکتی ہے اس سے بھی زیادہ محیب جو آگے کامپلیکیشن آنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت اس ملک میں بہت مہنگا کیس ہے اس پورے کیس کی اگر میں آپ کو کاؤس بتا ہوں ایک اسٹیمیٹی جو کاؤس بنتی ہے وہ تقریباً وان پائنٹ فائیو ملین پارنٹ بنتی ہے یہ بہت بڑی رقم ہے چار لوگ ہیں اب یہ اسیسمنٹ ان چاروں لوگوں کو لینی ہوگی کہ یہ کون پیسے دے گا کیونکہ جو جو لا فرم نے جو جو ویلیم بینٹ کا جو نام لیا ہے کہ جو وہ ہمارے ڈیفامیشن کے وکیل ہوں گے وہ بہت مہنگے وکیل ہیں وہ ایک دن کا اگر وہ کورٹ میں جائیں گے تو وہ ساڑے سات ہزار سے دس ہزار پانڈ صرف ایک دن کی فیس لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر روکنے کی ابھی تک تو دیکھئے کوئی کتاب کی پبلیکیشن یوکے میں جس میں صرف لنڈن ہائی کورٹ میں انجنکشن آرڈر لینے کہ یہ تقریباً بیس ہزار پانڈ کا خرچہ ہوگا تو یہ کیا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کیا یہ سارے پیسے ظلفی بخاری دیں گے یا کوئی اور بھی ان کو دے گا اور جی ڈیڑھ ملین پانڈ کے جو اوورال جو خرچہ ہے وہ کیسے آگے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ ریام خان کے ساتھ اگر یہ کیس پروسیڈ کرتا آپشن ہے کہ وہ اس کیس کو آفر کر سکتی ہیں اور سیٹن بھی کر سکتی ہیں جو کلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ دیپنڈنگ کہ کیا یہ کیس آگے جائے گا یا نہیں جائے گا اور اس کے لیے کیس کا کوٹ میں پہنچنا ضروری ہے اور آخری بات مریب جی کہ اس میں between now and کسی جج کے سامنے جانے میں at least ڈیڑھ سال کا ارصہ درکار ہوگا ڈیڑھ سال بہت شکریہ بہت شکریہ مرزا علی شاہ میرے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ بڑی ہیوی کاسٹس انوالڈ ہیں اس طرح کے لائیبی کیسز کے اندر بہرحال فیصلہ کیا ہونا ہے وہ عدالتوں میں ہوگا یا میڈیا کے اوپر ہوگا یہ معاملات چل رہے ہیں پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آئیں گے پاکستان تحیق انصاف بزد ہے اس بات پر کہ مسلم لیگ نون ان کا اس کتاب سے ایسے مسوودے سے ضرور کچھ لینا دینا ہے اور مسلم لیگ نون نے حسین حقانی صاحب کو استعمال کرایا ہے اس تمام کابش کے پیچے کیا واقعی ایسا ہے اور کیوں یہ تاثر زائل نہیں کر پا رہی مسلم لیگ نون کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک بہت شکریہ بات کریں گے بات ساتھ لکھو منٹ کنڈیشن کار 2005 مارڈل بھائے انٹرنیٹ پر لگا دیئے آگے لکھو فرسٹ وارنر سی این جی کے ساتھ ہر اینگل سے تصویر بھی لکھو فولی آٹومیٹک پاور سٹیرنگ ایک تو ہیٹس بھی پڑی ہیں بکی بولو بگ گئی کیا کچھ ہفتے تو لگیں گے مفت میں ہوتی ہے صرف بے قدری جنگ کلاسیفائید ابھی جا کر اشتہار لگوا اور نئی گاڑی کے لیے گرات ساف کروا یقینی ڈیل ہے صرف جنگ کلاسیفائید سے اب پاکستان میں پہلی بار کیو آر کورٹ کے ساتھ یعنی کیو آر کورٹ سکین کریں اور تصویریں یا ویڈیو دونوں دیکھیں خلید و فروغ میں پاکستان بھر کی پہلی چوئس جنگ کلاسیفائید برسوں کا اعتماد ہم سب جانتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بڑا پختہ ہے عربی میں ہے یہ اپنا مانو مفہوم رکھتا ہے بات سمجھاتا ہے اور جو بات کرتا ہے اٹل کرتا ہے محکم کرتا ہے اسے چیلنگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غلط ہے یہ جملہ درست نہیں ہے یا اس کا جو حکم ہے جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا پچھلے دور کے لوگ اس پر عمل کر سکتے تھے آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا یا آج اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے نہیں والقرآن الحکیم پروگرام جوہر القرآن دیکھئے روزانہ شام چار بچ کر تیس منٹ صرف جیو تیز پر چار بچ کر تیس منٹ چیز لیوینگ پرنسس مائی لاکھوں پاؤنڈ کی وہ چھوٹیاں گزار رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ پیسے ان کو کدھر سے آ رہے ہیں میں ریحام خان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ جو بیدن ٹوینٹی فو آرز اس کانٹینٹ کی تردید کریں ادروائز جو اس کتاب میں باتیں کی گئی ہیں وہ شدید ترین قانونی کاروائی کے مدفازی ہیں یہ سیول کاروائی نہیں ہوگی ان پر پچے ہونے ہیں ایف آئی اے سائیبر ونگ کو انوالو ہونا چاہیے وہ تحقیقات کریں کہ یہ جو ایمیل آئی ہے یہ کیا ہے اور کیسے یہ جو کانٹینٹ ہے یہ پھیلایا گیا اور کیسے اس کی تردید اب تک نہیں کی گئی میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر اس کا نوٹس لے یہ اس طرح کی کتاب اس طرح کا کانٹینٹ پری پول رگنگ کے زمرے میں نہیں آتا کیا اس کو بین نہیں کرنا چاہیے اسلام آج سے میرے صرف موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنماء ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ صاحب ایک پفاکی وزیر بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ میاں جاوید عطیب صاحب مسلم لیگ نون کی نمائدگی کے لیے لاہور میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے مجھتی رہنماء ڈاکٹر صاحبہ متعدد دفعہ مسلم لیگ نون نے وضاحت دے دی گلہ پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کتاب سے مت ہمارے ذمہ ڈالیں کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی جماعت کو کیوں یہ شک ہے اور یہ کیوں اثر زائل نہیں ہو پا رہا کہ یہ کام مسلم لیگ نون کا ہی ہے رہاں خان سے کتاب مسلم لیگ نون نہیں لکھوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم منیب صاحب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے اور انہیں ٹائمنگز کی بیس پہ ہی تمام جو حجات اور شکایات اور پھر الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے اس وقت چونکہ الیکشن کا دور دور ہے اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت جس بیانی پر چل رہی ہے ہمارا یہ بڑا والیڈ گنسان ہے اور موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ ٹائمنگز کے ساتھ ساتھ جو فنانشل سپورٹ جو اونرشپ اور جو سہولتکاری نون لیگ کرتی رہی رحام خان کے لیے تو وہ ان کے جو ایکشنز تھے تو اسی بیس پہ وہ تانے بانے جو ہیں وہ بی بی جو کچھ کہہ رہی ہیں فرما رہی ہیں وہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ کھورے پنجابی میں میاں صاحب سبھائی تھے ہیں کہ واردات کے جو کھورے ہیں وہ نون لیگ کے گھر تک جاتے ہیں اس لیے جو اس سے پیچھے پسپردہ جو جڑے حقائق ہیں اور واقعات ہیں یا ان کے پاکستان سے جانے سے پہلے کہ جو میل ملاقاتیں ہیں پھر ان کی ای میلز ہیں پھر اوورال ان کا جو ایک موقف رہا اور جس طرح سے شباز شریف صاحب اور نون لیگ کے باقی ہمارے لیڈران کرام ان کے اوپر ان کی نظریں کرم رہی تو اس لیے یہ کوئی ابحام نہیں ہے یہ ایک بڑا کلیر کٹ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کے اندر مخالف کو الیکشن میں چیت کرنے کے لیے اس قسم کی وارداتیں جو ہیں وہ نون لیگ اس کا سہارا ماضی میں بھی لیتی رہی ہے اس میں نصرت بھٹو صاحبہ بینظر بھٹو شہید جو ہے اور جب بھی کمزور ہوئی نون لیگ سیاسی طور پہ کسی نہ کسی عورت کو سامنے لے آئی وہ مولانا سمیل حق کا کیس ہو میڈم طاہرہ والا یہ تاریخی چیزیں ہیں میں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہی ہوں تو میڈم طاہرہ کہاں سے برامند ہوئی اور وہ آپ وہی اسے گھتلی سے اسی وہ کہہ لے جو ایک تھالہ ہے وہی سے آپ ریحام خان برامند ہوئی ہیں ہم کی کتاب جو ہے وہ اسے زنسلہ ہی کڑی ہے میہ صاحب سے جوال میہ صاحب دوکٹ شاہب نے کہاں کھورا توڑے کاردہ نکل رہے ہیں مسلم لیگ نون کا اور ماضی میں بھی آپ یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں بقول ان کے خواتین کا ہی سہارا لیا گیا ہے الیکشن کے اندر اپنے جو ناکدین ہے یا حریف جو ہے انہیں چھت کرنے دی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ عباسی جو ہیں یہ کتاب سے پتہ نہیں وہ کتاب میں چیزیں ہیں یہ نہیں جب چھپے گی کتاب ہم پڑھیں گے لیکن جو چیزیں بقول حمزہ عباسی کے یہ اس میں ہیں انہوں نے پڑھی ہیں یا لیک کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو اپنے قریبی ساتھی کو روکنا چاہیے تھا یہ آج جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ جو فاد صاحب کا جو آپ سنا رہے تھے تو میں یہ کہوں گا کہ ریحام خان کے بارے میں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ کہاں سے خرچ کر رہی ہے تو عمران خان صاحب کا بھی سورس بتا دیں یہ کروڑ روپیا جو وہ خرچ کرتے ہیں مہانہ وہ تو ویلے ہیں وہ خرچ کہاں سے کرتے ہیں جہاں تک دوسرا ان کا الزام ہے کہ یہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے تو پارٹی کا سورس آف انگم یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے پیسف سے وہ کرون روپیاں جو خرچ کر رہے ہیں وہ اپنی لگزری لائف کچھ آ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک دھمنی کیون کا کوئی مہانہ آمدن کا ذریعہ نہیں ہے کوئی سورس نہیں ہے اس کے علاوہ بھی میں یہ ارز کروں گا کہ جو اب ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا تو پہلے اس کا ثبوت تو دے دیں جو آپ دس ارب روپیاں آپ نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ پنامہ میں اپنی زبان بندی کے لیے شواشیف نے مجھے آفر کی تھی ہم نے کوٹ گئے ہوئے ہیں آج تک تو آپ نے وکیل اپنا وہیں وہاں کھڑا نہیں کیا کچھ ثبوت نہیں دیا خدا کا خوف کریں صرف الزام لگا تھا اس طرح کے پینتی پنکچر یہ کتنی چیزیں ان کے اوپر کیا نمازشات نہیں ہے میاں صاحب آپ کی یہ ریحام خان صاحبہ کے اوپر میل ملاقاتیں ڈاکٹ صاحب نے تو بڑا کیٹیگوریک ہو کے کہا ہے میل ملاقاتیں نوازشات سب کچھ ریحام خان کے اوپر مسلم لگ نون کی رہی ہیں اور فہاد صاحب نے بھی کہا کہ وہ اپنی لیکجوریوس لائف وہ گزار رہی ہے ان کی فنڈنگ کور کر رہا ہے کتاب کی فنڈنگ کون کر رہا ہے میں ایک چیز اور ارز کر دوں ابھی جو آپ نے فہاد کی گفتگو سنائی اس میں ایک انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن قریب ہیں اور اس کتاب پر پبندی لگانے چاہیے یہ پری پول ریگنگ ہے بھائی آپ کو تو ایک کتاب جو ابھی چھپی نہیں ہے اس پر آپ کو یہ یاد آ گیا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے تو ہمارے ساتھ تو دو سال سے اتا آ رہا ہے اور اس میں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں اس میں تیزی آ رہی ہے ہم نے تو کبھی یہ اس طرح کا نہیں کہا کہ یہ پبندی کیوں نہیں لگائی جارہی لیکن اس کے باوجود میں اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ خواتین کو بھی خاص طور پر رہام خود سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی گفتگو یا لکھنا نہیں چاہیے تھا مگر پتہ نہیں کیونکہ ان کی بیوی ہیں کیونکہ ان کی صاحب کا بیوی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیوں اتنی انسیٹل ہو رہی ہے اگر جھوٹ کا پلندہ ہے رہام خان کی کتاب تو ہر ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ڈسرگارڈ کریں دفع کریں اس سے اتنا انسیٹل ہونے کی کیا ضرورت ہے اسے پری پول دھاندلی کہنے کی کیا ضرورت ہے اگر فرقی کوئی نہیں پڑے گا عمران خان صاحب کے چانے والوں کو یا ووٹر کو تو پھر ایک کیا دس کتابیں آگئے مارکٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں جوید صاحب نے کہا عمران خان صاحب کے سورس آف انکم کے لیے تو اب اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ اس وقت گوگل کو پریس کریں اور اس میں ٹیکس ریٹرنز جو سورس آف انکم ہے اس کے اندر درج ہے اور ہر شخص جو ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہے وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اب وہ کنسیلمنٹ آف فیکٹ پہ رہ نہیں سکتا تو یہ کہاں سے آتے ہیں کیا ہے وہ تمام چیزیں انہوں نے وہاں پہ بیان کی ہیں اس کو یہ چیلنج کریں اگر ان کو کوئی اتراز ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لیونگ بیانڈ سورسیز ہے تو یہ چیلنج کریں صرف گوتان لگانا اور اس قسم کے الزام تراشیاں کرنا یہ نون لیگ کا وطیر ہے اور وہ عمران خان کی ذات پہ کرپشن کا کوئی کیس نہ لا سکتی ہے نہ انگلی اٹھا سکتی ہے اور نہ عوام اس کو قبول کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ فیئر فری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جس کو سینٹیفکیٹ کیا دیا گیا سادق اور امین ہونے کا وہ عمران خان صاحب ہیں دوسری بات آپ نے کی ارہام کی تو دیکھیں شادی ہونا علیتگی ہونا پھر علیتگی کے بعد اختلافات ہونا یہ ہماری نیچی زندگیاں جو ہیں اس کا ایک روٹین میٹر ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اگر کوئی اپنی بیڈ روم کے قصے اپنی کتاب کے اندر لے کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑے فخر سے کہ یہ تو میری بیٹی اور بیٹے نے جو ہے اس کو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے اور بیٹ کرنے کے لیے اور یہ سکرپٹ ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تو اس کی ماں کی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ جو اس قسم کی بحیات قسم کی گفتگو جو ہے وہ بڑی باندھ رہی ہے بچوں کو ٹرین کر رہی ہے کیا تربیت دے رہی ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ پی ٹی آئی کو کیا چینل جائے یا پی ٹی آئی اس میں پی ٹی آئی کیوں انسرٹن ہو رہی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو قطن پولٹیکلی سوشلی جو خان صاحب کا ایک امپیکٹ ہے یا ان کی پرسنالیٹی کے جو پوزیٹیو ایکسپوئیر ہے اس میں ہمیں کوئی رتی برابر بھی اس قسم کے پرپوگنڈے سے فرق نہیں پڑتا اب فرق کیا یا ہمیں ایشو کیا پی ٹی آئی کا کیوں ہم اس پاری ایکشن دے رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف کسی شخص پہ انڈیویجول پہ اس کے کنڈکٹ پہ وہ تنقید کریں اور وہ نہیں کر رہی ہیں وہ اس حد تک آگے چلی گئی ہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکال ہے اور انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی ہے وہ جو صرف خان صاحب کی ذات تک محدود نہیں ان کے اردگرد کے سٹاف سے لے کے ان کے دوست احباب ان کے اٹھنے بیٹھنے والے ان کا سٹاف گھر میں تو یہ سارا بے بنیاد پرپوگنڈا جو ہے اس پہ ہمیں کنسان ہے جس پہ حقائق پہ مبنی کوئی چیز نظر نہیں جاری اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ پری پول دھاندلی تو نہ ہوئی دکٹر با یہ پری پول دھاندلی کیسے ہوئی دیکھیں یہ اس لیے منیب اس لیے کہ جو نون لیگ کا ڈس انفرمیشن سیل کا شروع سے یہ وطیرہ رہا کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا ڈس انفرمیشن پلاو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے الیکشن سے پہلے اس قسم کی لغ بیانی بے خودہ گفتگو بے بنیاد الزامات اور اس طرح کی میں کہوں گی کہ ایسے ایسے قصے جو آباس حسن منٹو کی کتاب کی اندر وہ افسانیں اور افسانوی داستانیں یہ جس طرح اس میں بیان ہوئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کو اس میں کتان ہے ہمیں ایلیکشن کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نانچنگ فنانسگ وہ منٹو صاحب نہیں ہے وہ تصریح کر دوں وہ آباس حسن منٹو نہیں ہے جن کے تیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ افسانوں کو جس طرح سے جوڑا گیا وہ اس میں رنگ برنے کی جو کوشش کی گئی اور اس میں انہوں نے ہیرو جو چنے وہ شریف حاندان کو چنا جو سب سے بڑے پاکستانی معاشرے کے مجودہ ویلن ہے ان کو وہ اپنی کتاب میں ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہے تو یہ ایڈکیٹ کرتا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ویسے وہ کتاب سارا مساودہ ڈاکٹس ہے وہ آپ بڑے بسوک سے کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھ لیا سارا دیکھیں جی میں نے جو کانٹنٹ پڑھے ہیں جو پبلک ہوئے ہیں جو سوشل میڈی آر آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے جو پڑھے ہیں اس سے میری ایک خاتون ہونے کے حوالے سے شرمندہ ہوں میں کہ رہام خان ایک خاتون ہے اور ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی دالتار کیا اپنے دامن کو بچانے کی بجائے اسے دوسرے کے دامن کو دالتار کیا اپنی صرف پر میاں صاحب آپ رسپونڈ کر دی رہے مرے کنکلوجن کی طرف جانا ہے ڈاکٹر صاحبہ کی بات اپنی جگہاں موجود ہے رہام خان کی کتاب کو آپ بھی کنڈیم کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صادق اور امین امران خان ساتھ در ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں بیانزم شنہوں نے ایک بات اس میں آڈ کر لیں بی بی ایک سیکنڈ ٹھائر جائیں وہ دنائے کر دیں وہ کہہ دیں بی بی ایک سیکنڈ ٹھائر جائر جائر سبر کیا کریں میں یہ کہتا ہوں کہ صادق اور امین امران خان کیونکہ ایک ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کا جو ماضی تھا انہوں نے خود اطراف کیا کہ میں ماضی میں ایک رنگین زندگی گزارتا رہا ہوں اب میں نے توبہ کر لیا ہے لیکن ریام خان کیونکہ ان کی میسز رہی ہیں اور انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں تو دیکھیں اس کو دوسرے تناظر میں بھی دیکھیں کہ ایک بندہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اگر اس کے گھر میں اس طرح کی محفلے اور جو کچھ کتاب میں پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے مگر کتاب کو چپنے دیں اور دونوں کو سامنے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور یہ دیکھیں ایک سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ قوم کا ایک احساس ہوتا ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو باتیں اس نے کی اگر سچ ہیں تو کیونکہ ماضی سے اگر اس کو جوڑا جائے تو کسی حد تک اس میں صداقت نظر آ رہی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو دیکھ کہ وہ یا اون کریں یا ڈیس آن کریں کہ اون کریں وہ اس کتاب کے کونٹنٹ کو یا ڈیس آن کریں میں کون ہوتا ہوں میرا تو میرا کیا حصہ تلق بھائی ہم نے اس پہ اتراز ہے بھائی میرا کیا حصہ آپ کا تلق ہوگا وہ حمزہ آباسی کا تلق ہوگا ظلفی کا ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہ سارے تلق ہوں گے میرا کیا تلق ہے نہیں چلیں اس کا بھی حصہ ڈالیں اس کا بھی حصہ ڈالیں میں بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ بہرحال اسی بات پر ہے کہ مسلملین نون اس سب کے پیچھے ہے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا یہ معاملہ کہاں جا کے سلجے گا یہاں نے بارا وقت بتائے گا فیڈ بیک سنو دیجئے گا خدا